تحصیل کاریالے پر پہنچ کر جلہ پنچائت کی کرمچاریوں نے مکہ منتری شوراہ سنگھ چوہان کے نام اپنی کئی مانگوں کو لے کر تحصیل دار دھیرند پراشر کو گیاپن سوپا بتارے کیا گیاپن مدھ پردیس پنچائت اور گرامیر وکاس بیبھاک سنیوکت مورچہ کے احواہن پر ارثانی کرمچاریوں دورہ دیا گیا ہے جس دوران انہوں نے بتایا کہ باون ہجار گاؤں میں سرکار کے لکشوں کی پورتی کے لیے کرمچاری دن رات کام کرتے ہیں جبکہ جلہ پرشاسن اور ورشت ادھکاریوں دورہ پردیس شرکار کی گوڑ لسٹ میں نمبر ون بننے کی ہوڑ میں گرام پنچائت کے سب سے چھوٹے کرمچاریوں کو پرتارت کیا جاتا ہے جس کا ادھاہرڈ بیدے دنوں خرگون کے بھیقن گاؤں میں پدست مکھے کارپالن ادھکاری راجیش باہیتی اور دھار جلے کے گندھوانی جنپت پنچائت میں پدست اپیانتری پرویڑ پموار کو جلہ پرشاسن کے پرتاریت ایوں دباؤ بنانے کارڑ آتمہتیا کر لی جس کے چلتے پنچائت ایوں گرامیڑ وکاس بیباغ کے کرمچاریوں نے مدھ پردیس پنچائت ایوں گرامیڑ وکاس بیباغ سنیوکت مورچہ دورہ سرکار سے دونوں گھائلوں کو پچاس لاکھ روپے موابجات دیا جائے اور ساتھ ہی ہماری سبھی پرمکھ ماغے جلد سی جلد منجور کی جائے نہیں تو آگامی دنوں میں اگر آندولن کیا جائے گا جس کی جواب داری پرشاسن کی ہوگی بگن گاؤں میں جو سیو سر اور ہمارے اپیاندری دوارہ پرشاشن سے اور شاشن سے جو اتی رکھت اور انا اچھے کیانے کہ جس کا کوئی اوچتے نہیں رہتا ہے اس پرکار کے کام کے لیے جو دباؤ دیا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے کام تو ہمارے آدمی جو ہے پورے چویز گھنٹے کام کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں پہ انیسیسری پریشر آ رہا ہے ہم چھوٹے کرمچاریوں پہ جس میں جی آرے سے وہ چویز گھنٹے لگا رہتا ہے کیا اس کے کام کے گھنٹے نہیں ہے کیا اس کو اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا دھکار نہیں ہے ہے کیلئی اور اسی پرکار سے سچیو کی بھی یہی حالت ہے کوویٹ میں چویز گھنٹے ہمارے سچیو نے ڈیوٹی کیے اندور کے مہو سے کے کےڑی نیوز سمواد آتا سنجائی ورما کی ریپورٹ آدھا کھلیکٹریٹ پریشر میں کانگریز کمیٹی کی ادھیکشتہ میں جلہ ادھیکش پردومنی کمار نے آج پیٹرول ڈیجل کے بڑھتی کیمتوں خلاف ایک مضبوط ویروت درج کرانے کے لیے جلہ ازتر پر پانچ کلومیٹر دوری کی پدیاترہ کی اور ساتھ ہی رسوئی گیس لینڈر تدھا خاد پدارتوں کی مہگائی کو لے کر پدیاترہ نکالی جس میں ڈاکٹر کے پی سین سنجے گفتہ ششیل کمار کسماحہ کے ساتھ چندو چورسیاں موجود رہے باندھا سے کے کےڑی نیو سموا داتا پوراں رائے کی ریپو جس میں پریوار کے لوگوں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں تو وہیں مکان میں رکھا سارا سامان ٹوٹ گیا جس دوران یوک کو بھاری نقصان سے گھجرنا پڑا بطایا جا رہا ہے کہ یوک کے گھر میں لگ بھگ 120 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو وہیں پریوار کے پانچ سدسیوں کو بھی گمبیر چوٹے آئی ہیں جن کو علاج کے لیے نزدی کی سواسکیندر لے جائے گیا ہے امروحہ سے کے کےڑی نیو سموا داتا جائے چند گوتم کی ریپو بیتش انیوار کو بلوگ گنگیشوری رہرا میں بیڈی سے کے پرتیاشیوں کے ووٹ کل 112 تھی جن میں سے کل 107 ووٹ پڑے بتا رہے کہ راجیندر سے کھڑک ورنشی کو 65 ووٹ ملے اور ایک ووٹ نرویش دیوی کو اور 49 ووٹ اشوک ناغر کو ملے جس نے وکاس کھنڈ گنگیشوری رہرا کے راجیندر سنگھ کھڑک ونسی کو 26 ووٹوں سے ویجائی گھوشت کیا گیا سب لوگوں نے لگے ہیں چناغ میں سب ایمانداری سے چناغ کر آیا گیا ہے اور سب لوگوں نے اتنی ثراثی بھوو میں سب لوگوں نے ایتھیاستک جیت کریئے میں اکتیس ووٹوں سے نرویشویت بلاک ملے کے گنگیشوری ہوا ہوں امروحہ سے کے اکیڈی نیوز سموات داتا جائچند گوتم کی ریپورٹ کیبنٹ وندری مقتار اباس نکوی اپنے دو دیوسی دورے کے دوران رامپور پہنچے جہاں پہنچنے پر بھاسپا کارکرتاؤں نے ان کا جوڑدار سواغت کیا بدالے کی جلہ پنچیت ادھیکش کا شپت گرہیڈ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے مقتار اباس نکوی رامپور پہنچے تھے جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ویرودیوں پر پلٹوار کیا انہوں نے کہاں اپنی ہار پر ویرودی ہاہا کار کرتے ہیں اور بھاسپا کی جیت پر ویلاپ کرتے ہیں ویدھان سبھا چناؤں میں ایوی ایم پر ٹھیک را پھوڑتے ہیں اور لوگ سبھا آتا ہے تب بھی ایسا ہی کرتے ہیں یہ ویلاپ منڈلی ہیں جن سنکھیا نیانترن کا مشن جن سنکھیا نیانترن کے مشن پر سامپردائکتہ اور سیاست کا ٹشن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ سماج کے ہتیشی ہے اور نہ دیش کے ہتیشی ہے نہ پردیش کی ہتیشی ہے اور مجھے تو اس بات کے خوشی ہے کہ یوگی آدیتنا جی نے اتر پردیش یوگی دیش کے سب سے بڑے جن سنکھیا والا پردیش ہے وہاں سے اس مشن اس جاگروپتا مشن کو شروع کیا ہے رامپور پولس کو ملی بڑی کامیابی بتا رہے کہ رامپور پولس نے اوید اسلاح فیکٹری پکڑی جس میں بھاری ماترہ میں اوید رائیفل تمنچے برامت کیے یہ فیکٹری ایک جنگل میں چل رہی تھی مخبیر کی سوچنا پر پولس نے چھاپا ماری کاریوائی کی جس میں چار لوگوں کو پولس نے گرفتار کر لیا تو ہی ایک آروپی پولس کو چکمہ دے کر پھرار ہو گیا اس ماملے پر پولس نے سمبن بھی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر کے گرفتار چاروں آروپیوں کو جیل بھیج دیا ہے تو وہیں پکڑے گئے چاروں آروپیوں کے پاس پولس نے بھاری ماترہ میں اوید رائیفل اور اوید تمنچہ جندہ کارتوس اور تمنچے بنانے کے اُکرڑ برامت کیے ہیں چیکنگ کے دوراں دو یکٹوں کو پکڑا جن کے نام اسمان اور درجی سنگھے ان دونوں کے پاس سے ایک ایک تمنچہ برامت ہو پوشتاچ کرنے کو ان کے دورا بتایا گیا ہے کیونکہ دورا یہ تمنچ ہے پاس میں چل رہی ہی ڈڈیا جنگل میں ایک فیکٹری سے جمعجائز فیکٹری ہے وہاں سے خیج تو لائے گئے رامپور سے کے کےڑے نیوز سمواد آتا اربند بھٹناگر کی ریپور